روزے رکھنے والوں کی ہے یہ جیت ملو تم گلے سب سے آئی ہے عید مبارک مبارک آئی ہے عید عید مبارک آئی ہے عید مبارک مبارک آئی ہے عید عید مبارک اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان میں مجھ سے دیکھی اور میرے ساتھ شریف لگتی ہیں شاسی شیخ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید کی خوشیاں سب سے پہلے تمام ناظرین کو اور حاضرین کو میری طرف سے اور شادیہ کی طرف سے عید مبارک آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو مہمان ہیں بڑے اچھے اچھے مہمان ہیں ہمارا پروگرام ان کے بغیر تو بلکل ہمارے آج کی جو مہمان ہیں وہ ایک ہمارا گلدستہ بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت کوئی بھی فنکار کوئی بھی مہمان ایک دوسرے سے کم نہیں ہے بہت ہی خوبصورت کلیاں بہت ہی خوبصورت خوبصورت پھول ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہمارے آج کی اس پروگرام کے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک اور اس کے بعد بہت اچھی میچر کے مالک اور اس کے بعد پھر بہت زبردست آرڈسٹ اور اس کے بعد پھر بہت زبردست قسم کے سنگر ان کا نام ہے علی زی جی آسلام علیکم بلکول ٹکٹھا تھا کہ آپ چمکے چمکے سے اچھے لگ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ ہی تک لیکن یہ بہت چلکیلے مڑکیلے والے نہیں ہے بلکل بلکل بہت سے لگا بہت سے لگا بہت سے لگا بہت سے لگا بلکل جی صحیح بات ہے ہم سب لوگ اللہ کے بندے ہیں بلکل جی صحیح فرمایا جی اری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اید کا دن کس طرح سے بزارتے ہیں بڑا خوبصورت سوال ہے ایک سر آرٹسٹوں سے کیا جاتا لیکن سر جھوپ بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا وہ پرویم ہے جس میں صرف سرچ ہوگا اید وارے دن سب سے پہلے میں آنکھیں کھلتا ہوں اید کرتا ہوں کہ اید بہت سے موز کرنے چلا ہوں اچھا نہیں ہے بنا MARY یہ جب اللہ بھی سچ بولنے کو نیتا ہوں میں تو سچ ہی بولوں گا ہوتا ہے ہی کہ ہم سکھولتے ہیں کاش ہماری کو اپنے آنکھیں کھولیں تماما مرکولگلدارن خلاق ہے اس کوئی شکت نہیں میں شاہد ہوں کہ اس عید پر ہم یہ تجدید احر کریں کہ اس دفعہ ہم چاچے ہمامے تائے یا ہماری پارٹی کو نہ دیں ہم اس دفعہ قاعدہ حضورت ہی اس پاک سرزمین کو ووٹ دے تھا کہ آنے والے وقت میں ٹیل بن سکیں ہمارے روڈوں کی بھی تو ضرورت ہے لیکن اسپتالوں میں ہمارے مریض مرے رہتے ہیں ہمارے ہکمران خود انٹرناشنل ربائے دا کے علاج کراتے ہیں یہ ہے ہمارے 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 ہکمران بھی بے رزیل ہسپیٹلوں میں نے اس کی خواستقنی کو پتہ سے دے کہ تقلیق کا احساس کیا ہے اور پسکلی شادیاں اور حسن بھائی میں آپ کو بتاو ہوں یہ عید بسکلی اللہ تعالی نے حضرت انسان کے لیے بنای ہے کہ ہر سال بعد وہ اپنے رنیو کریں اپنی بیٹری چارج کریں اپنی انسانیت کی بیٹری چارج کریں احساس کے دی کہ پورا روزے ہم نے رکھی ہے اس میں ہمیں بھوک اور بیاس میں ان لوگوں کا احساس ہوا شادیہ جن کے پاس کھانے کیلئے نہیں ہوتا اور میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں اپنے اولڈ ہاؤس کے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ روزہ تو ہمیں کھول ہی لیتے ہیں ہمیں ان کا احساس کرنا چیز ان کا مغرب پر بعد بھی روزہ ہوتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم احساس کریں ہم فترانے کیلئے بھی حساب کر سکتے ہوتے ہیں ہر سال میں حیران ہوں کہ لوگ کیسے پوچھتے ہیں یہاں فترانہ کیتنا بڑھتا ہے سب سے کام جو بتایا جاتا ہے وہ سو روپے کے اوپر جو مرکت میں ایسا نہیں ہے دینیں کی سزان جوانا ہے بڑا وسی مطلب ہے اور وہ سب کے لئے میں سمجھتا ہوں میں پیچھری دفعہ دو کرسن فائملیس تھی وہ میرے پڑوس میں آئی وہ ہنی رشتہ تھا وہ مغارہ کے لئے آتے تھے میں نے اپنا سارا فترانہ ہوتا ہے اپنے ساری فیاملی کی طرف سے اس لئے کہ عید سب کے لئے جب ہمارے نبی رحمت اللہ العالمیت سب کے لئے تھے تو عید پہ ہمیں صرف مسلمانوں کا نہیں اپنے دیگر بھائیوں کا جو اقلیت ہے ہمارے کے لئے کبھی خیارتنا چاہیے تو حسن بھائی یہ تجدید اہد ہے یہ پیار کر دینا ہے اس میں پیار بانتے ہیں سب سے پیار بانتے ہیں بہت اچھے بات ہم علی آپ سے پچھ سننا چاہیں گے آپ راج کیا سنائیں گے سب سے پہلے تو عائد وفاق کے ہمارے سے بڑی وفاقی بات کرنا چاہوں ہمارے ہی پی اکثر شادگیہ اور حسن بھائی اکثر کی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زکاة دینی چاہیے فکراناں دینا چاہیے دوسروں کا خیار رکھنا چاہیے لیکن میں سب کی توجہ اس پر لانا چاہوں کہ ہمارے ہم فیاملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے پپی ہوگی تائیاں ہوگی چاہچی ہوگی بھابیاں ہوگی اور اکثر دیکھا ہے کہ کچھ بھابیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو اپنے سسرال کی بنائیا کرتی ہیں مائکی کی اچھائی کرتی ہیں کچھ اس کرتی ہیں کہ سسرال سے بچے دور رہیں ایونکہ ٹونے ٹوٹ کے اور تاویزات بھی کرای جاتے ہیں کہ آگے بچے نہ جائیں لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں بدلتے کچھ بھابیاں چاہتی ہیں کہ یہ اپنے بچے میرے جو سسرال میں نمیرے لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی ساس بنے گی بچے بھی شادیاں ہوگی تو پھر وہ تم سے دور لے جائیں گے دنیا آخر کی کھیتی ہے جی بالکل علی آپ نے بلکل درست فرمایا ہے یہ تو گیون ٹیک کا حساب ہے یہ اللہ پاک دنیا میں ہی دکھا رہتے ہیں ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو اور یہ بڑے میٹھے رشتے ہوتے ہیں رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے اگر آپ میٹھے رشتوں کو توڑ دیں گے تو آپ خود اکیلی ہو جائیں گے بغ سکینہ اتنا ہوتا ہے برائے مخالفت محبت کی تو بات ہی نہیں کریں تو اگر آپ کسی بھائی کو بھائیوں سے را دیں گے تو سوچیں کہ آپ کے بیدر بھائییں تو ان کا انجام ہوں یہی سب کچھ مل جاتا ہے تو آج ناظرین میں وفاق چینل کے حوالے سے دو خوبصورت ہمارے جو بسمان ان دونوں کے حوالے سے آج میں رشتوں کی بات کروں گا ہر اس شخص کے نام کروں گا جو اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں جو یہ بھول گیا ہے کہ بچپن میں ساتھ کھیلے دکھ سکھ سانجے تھے روٹی بھی سانجی تھی بوٹی بھی سانجی تھی روپ بھی سانجی تھی اور فراغ بیلی بھی سانجی تھی آج ایک بیوی کے آج آنے سے اگر رشتے بھونے لگتے ہیں تو ان کو ایک چوٹا سا پیغام دینا چاہی موسیقا یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے پتلے آزار موسم رشتے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے اور آج اسی پہ میں اس پاس ازمین کی ہر بیٹی رہنام کروں یہ شرح نازوں سے کیوں نہ پانا گولی میں کیوں نہ ڈالا نازوں سے کیوں نہ پانا گولی میں کیوں نہ ڈالا کھلنے سے پہلے مجھ کو کیوں باغ سے نکالا جلیوں کو اپنے ہاتھوں مالی نہیں مسلتے جلیوں کو اپنے ہاتھوں مالی نہیں مسلتے بدلے آزار موسم رشتے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے اب میں چاندگا ہے صورت بریاں کے حالے کتنے لوگ پردیس میں ہیں بھائی اتنے بھائی سے دنیم حیدر میں پرخواہ سے اور سارے پردیسیوں کے نام دیکھا نہیں کسی نے خوٹا لہو کو پانی دیکھا نہیں کسی نے خوٹا لہو کو پانی چھوڑے نہ ساتھ جب تک کدرہ کی مہربانی نتیہ کے دو کنارے ہے ساتھ ساتھ چل کے نتیہ کے دو کنارے بدلے ہزار موسم بشتے نہیں بدلتے یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے دل سے نہیں نکلتے اور یہ سچ بات ہے کہ رشتے نہیں بدلتے ہم چاہے ان کو کتنا بھی توڑنا چاہیں جتنا بھی اس کو بے خیرنا چاہیں تو لگ تو اپنا رنگ دکھاتا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے بہت خوبصورت آپ نے تو بالکل سیچ سیچ کر دیا اور یہ حقیقت ہے سے ہے کہ ہماری فیملی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے کریکٹرز ایسے نظر آتے ہیں کوئی پوپو کہیں خالہ کئی مامی ہیں بہت سارے ایسے کریکٹرز آپ کو اپنی فیملی میں نظر آتے ہیں ویلن بھی آپ کو نظر آئے گا بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ کافی کوشش کرتے ہیں رشتے ہے وہ ٹوٹ چائے لیکن جو رشتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے لہو جو ہے وہ کبھی نہیں رہنگ بڑھ گیا رشتوں کی بھی بات کی جائے زکاة خیر آپ کی سب بھی باتیں کریں بلکہ میں آپ کی جائزت صرف ایک بولنا میں پوری دنیا کی مسلمانوں کو رشتوں کو جائے بھی کرنا چاہوں گا جی جی ضرور کیوں میرا پیار بھی تو زندگی بھی ہے تو میرا پیار بھی تو زندگی بھی ہے تو میری ہر سانس کو ہے تری آرزو میری ہر سانس کو ہے تری آرزو میرا پیار بھی تو زندگی بھی ہے تو کوئی بات نہیں موسیشن کو ہمارا بڑا پائک آئے اور وہ دیپ ہی جانا چاہ رہا اس لیے میں سیفک بول سانوں گا میرا پیار بھی تو میرا پیار بھی تو میرا پیار بھی تو جی سے دل سے رشتا دھڈکن کا جی سے دھرتی سے ناتا سابن کا ہو میرا تک سے ایسا بندھن ہے جی سے دل سے رشتا دھڈکن کا جی سے دھرتی سے ناتا سابن کا ہو میرا تک سے ایسا بندھن ہے راجی تکرن ہے سارے ڈشتوں کو کھلے لگائیے اور یہ آخری شیط ہے کہ میں باپی سنگر لوگوں کا اپنے گلے سے مجھ کو لگا لے یوں نہ مجھے کرے غم کے حوالے اپنے گلے سے مجھ کو لگا لے یوں نہ مجھے کرے غم کے حوالے تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے میرا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے میرا جیوان میں کیا رہے گا چھوٹا جو سات پیرا تو سہارا ہے میری اکیان کا ہو میرا تک سے ایسا بندھن ہے جی سے دل سے شیطا دھڈکن کا جی سے دردی سے ناتا سابن کا ہوں میرا تک سے ایسا بندھن ہے بہت شکریہ جی جی ہم نے سوڑیان کا وائند اب اکتماعن پر کرے ہم پیشدان میں آجائیں چیزے لیکن میں ایک چھوٹا سا صرف ایک سے ڈیڈ لائن میں آپ کو میسیج کنوے کرنا چاہیں آپ میسیج دینا چاہیں دنیا کو کہ ہمیں عید کس طرح سے محنانی چاہیے محنانی چاہیے محنانی چاہیے محنانی چاہیے تو ہمارے اسلام کا جزب ہے ہمیں ایک سچے مسلمان کو انسان کو اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے اصل بات آج ایس میں میرا ایک خیار ہے کہ اپنے رشتوں کا خیار رکھئے ایک دفعہ یہ بکھر گے تو پھر موتی سمیٹے نہیں جائیں گے کیونکہ بہت سارے رشتے ایسے ہیں آپ کو گرل فرنس بھی مل جائے گی بیوی بھی شاید اور مل جائے گی یا آپ تدھانا خاصتا دنیا سے چلے جائے گی تو اس کو شوہر بھی جائے گا وہ چلے گی تو آپ کو بیوی مل جائے گی لیکن ماں باپ بہن بھائی یہ دوبارہ نہیں مل جائے گی یہ انمول رشتیں آج اید کا دن ہے اس پرمیان کے بعد آپ کہیں کہیں سوچیں کہ آپ کا بھائی بہن رادر تو پلیز حات بانتی اپنے رشتوں کو راضی کیجئے اللہ خود راضی ہو جائے گی جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے تمام مہمانوں کی فردن فردن بات سنی کہ اید کو کس طرح سے سلی پیٹ کرنا چاہئے روزے رکھنے والوں کی ہے یہ جید ملو تم گلے سب سے آئی ہے اید مبارک مبارک آئی ہے اید اید مبارک آئی ہے اید مبارک مبارک آئی ہے اید اید مبارک yeah مبارک